نیترت میں اتفہ دیش کی سرکار کام کر رہی ہے اور آنے والے دوہزار انیس میں جو بھانومتی کا کنبہ ہے جو ابھی ستہ کے لیے جیسے جل بن مشلی تڑپتی ہے اسی طرح سے جب سے ستہ سے بے دخل کیے گئے ہیں تو وہ تڑپ رہے ہیں اور آج جو ہے وہ نئی نئی فیک فیبریکیٹیڈ اور فریسٹیٹیڈ کہانیوں کے مادہم سے دیش کے ماحول کو نکاراتمک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے لوگوں کی جو اینٹی ڈیولپمنٹ ایکٹیوٹی ہے دیش کے وکاس کے خلاف شڑینت سے بھریوی ایکٹیوٹی ہے اس کا ایکسپوزر بھی ہو رہا ہے پردہ فاش بھی ہوگا اور جو لوگ اس سپنے کو دیکھ رہے ہیں کہ دوہزار انیس میں وہ پھر سے ان کو لوس خسوٹ اور بے ایمانی کرنے کا موقع ملے وہ ان کے سپنے سپنے رہیں گے اور اس طرح کے دل کے ارمہ آسووں میں بے گئے پھر الائنس کر کے بھی تنہا رہے گئے یہی ہونا ہے کہیں نہ کہیں سے ایکسپائر کہانیاں بنا کر دے دیتا ہے اس کو وہ رکھتے ہیں نہ بے ایمان چھوڑے جائیں گے نہ بے ایمانی چھوڑی جائے گی بے ایمانوں کو چھوڑا جائے گا اور نہ بے ایمانی کرنے والوں کو چھوڑے جائے گا اس بات کو راہل گاندی جی ہوں کانگریس پارٹی ہو یا جو اور لوگ ہیں وہ سمجھے اس میں کوئی بھی ہو کسی بھی اسطر پہ بیٹھا ہو اور سرکار جو ہے وہ برشتہ چار اور بے ایمانی پر زیرو ٹوالنس کے ساتھ کام کر رہی ہے اور یہ جو ہوا ہے وہ اسی کر رہی ہے آجم پان اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بی جے پی کی آئیٹم گرم ہے اور بی جے پی انہی کے نام پر جو ایمانی چلو اور بتائیے سر سمجھے دیکھو سمجھے دردی اور بے شرمی کے ساتھ اپمان کرنے والی ہی کانگریس پارٹی جو سمجھے دردی اور بے شرمی کے ساتھ بر بابات کرنے کی ایک ہسٹری شیٹر اپرادی رہی ہے اس پارٹی کو سمجھے چھنٹا اور سمجھے دیازے کی یاد آئے یہ اپنے آپ میں لوگوں کے لیے حاسپت ہے مزاک ہے امرجنسی میں انہوں نے سمجھے دین کا کیا تھی اور یہی راہل گاندھی جی مانموان سنگھ جی سے ادھیا دیش کو پھال کر دیکھ دیتے ہیں نانسیس نیوسنس کہہ کے تب اس سوئے سمجھے دین کا کیا ہوا تھی